امسکار ہماری سے خاص پریشکس میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں امو شرما کورونا کا نیا ویرینٹ اومیکرون دکشن افریقہ میں ملا ہے اور اس میں اب تک 32 میوٹیشن ہو چکے ویگانک اسے ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس سے بھی زیادہ سنکرامک بتا رہے ہیں کہ ان سرکار نے بھی سبھی راجے سرکاروں کو الٹ رہنے کیلئے کہا ہے پچھلے دو سالوں میں کورونا لاکھو جانے لے چکا ہے کئی دیشوں کو یہ سنکرمن اتنی بری طرح توڑ چکا ہے کہ ان کی اردھویوستہ چار سے پانچ سال پیچھے سگ گئی ہے اس بیچ ایک بار پھر سے کورونا کے نئے ویرینٹ نے دنیا میں دستک دے دی ہے یہ نیا ویرینٹ جسے اومیکرون کہا جا رہا ہے دکشن افریقہ اور بوت سوانہ میں ملا ہے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ میوٹیشن کے ماملے میں اس نئے ویرینٹ نے اب تک کے سامنے آئے سب ہی ویرینٹ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ نیا سنکرمن تیلٹا سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اس سے کہیں زیادہ سنکرامک ہے 32 روپوں والے اس ویرینٹ سے دنیا میں مچی ہے خلپلی ڈبلو ویچو نے اس ویرینٹ کو اومیکرون نام دیا ہے کورونا کے نئے ویرینٹ نے دنیا کی چنتہ بڑھا دی ہے کورونا کا اب تک کا سب سے خطرناک ویرینٹ ہے اومیکرون دوسرے ویرینٹ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے دونوں ٹیکے لگا چکے لوگوں میں بھی سنکرمن کا خطرہ ہے دکشن افریقہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے اومیکرون کورونا وارس کے نئے ویرینٹ سے پوری دنیا کے ساتھ بھارت میں بھی ہر کم بچا ہوا ہے کورونا کے اس نئے ویرینٹ کے سنکرمن کا اندازہ اور صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت نے بھی اس کو لے کر الارٹ چاری کر دیا ہے بھارت سرکار کی اور سے سبھی راجیوں کو نردیش چاری کیا گیا ہے کہ دکشن افریقہ، ہونگ کانگ اور گوزوانہ سے آنے والے سبھی یادریوں کی کڑی جانچ اور پرکشن کیا جائے اس کو لے کر کیندری راج سچیو راجیش پھوشن نے سبھی راجیوں اور کیندری شاسد پردیشوں کے مکھے سچیو کو پتر لکھا ہے حالکہ دیش میں اب تک کوویٹ کے اس نئے ویریانٹ کا کوئی بھی ماملہ سامنے نہیں آیا ہے بیوری ریپورٹ ہر خبر ہریانہ تو دکشن افریقہ میں اومی کرون نے آکرمن کر دیا ہے اور اسی لئے اب دنیا بھر کی چندہیں اس بات کو لے کر ہیں کہ کیا یہ جو اب نیا ویریانٹ ہے کیا دنیا بھر کے الگ الگ دیشوں میں بھی یہ پھیل سکتا ہے اور اسی وجہ سے دنیا سترک ہو گئی ہے ناکیول بھارت بلکہ دنیا بھر میں اس کو لے کر اب ہر کم مچا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس سے نپٹا جائے کیونکہ ساؤت افریقہ میں یعنی دکشن افریقہ میں لگاتار اس کے معاملوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت سرکار بھی اس کو لے کر اب بہت زیادہ چوکس چوکرنا جاگرک اور سترک ہو گئی ہے پردھان منتری اندبودی کے اور سے ایک آج بڑی بٹھک بلائے گئی جس میں تمام جو بڑے ادھکاری ہیں وہ موجود رہیں اور سبھی راجے سرکاروں کو بھی الٹ پر رہنے کے لئے کہا گیا ہے اس میں پردھان منتری اندبودی کو اسے کہا گیا ہے کہ ہمیں کورونا کو لے کر کورونا کے اس نئے ویرینٹ کو لے کر کسی طرح سے کوئی بھی کوتا ہی نہیں براتنی ہے اور چلیئے سیدھا رکھ کریں گے ہم سندیپ میرے صحیح کی جڑ گئے ہیں نیز روم سے سندیپ اپنے آپ پہ ایک بہت بڑی چنتہ کیونکہ جس طریقے سے یہ نیا ویرینٹ ساؤت افریقہ میں سامنے آیا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں بھی سرکار کے طریقے سے پورے مسئلے کو لے کر سترک ہو گئی ہے سجگ ہو گئی ہے جاگروک ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری اندبودی کے اور سے آج ایک بڑی بہتھک بلائے گئی ہمیں آپ کو بتا دو کہ پی اے مودی نے آج جو ہے ایک اچیس طریق بہتھک بلائی ہے جس کے بعد میں یہ جو نیا ویرینٹ سامنے آیا ہے اس کو لے کر کافی مددو پر باتچویت کی گئی پی اے مودی نے ایک بار فیٹ سے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا جس طرح سے اپنا روپ بدل رہا ہے اس کو لے کر کے اپنا جو ہے ماسک ابھی بھی لگانا جاری رکھے distance maintain رکھے اور ساتھ ہی یہ بھی شنیشت کیا جائے کہ جن لوگوں کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے ان لوگوں کو دوسری ڈوز جلدی لگے اس کے ساتھ میں پی اے مودی نے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ جو کوویڈ نیوموں کا لگاتار پالن کرے ادھکاریوں کو بھی نردیش دی گئے ہیں کہ جو انتر راشت جو ہوای یا تیار جو چھوٹ دی جاری تھی اس پر ایک بار دوبارہ سے سوچیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وابسی جو ہے کہ ویرینٹ کی انٹری ہمارے دیش میں ہو جائے بلکل سندیپ کیونکہ سرکار پوری طرح سے اب سترک ہو گئی ہے لیکن اس پورے مسئلے کو لے کر ہم نے دیکھا ہے کہ اروینٹ کیجوال کی اور سے بھائی قیادہ یہ کہا گیا ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ میری کے ان سرکار سے گزارش ہے کہ ساؤت آفریقہ سے جتنی بھی فلائٹ آتی ہیں اب ان پر بین لگایا جائے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی لاپرواہی کس طریقے سے دیش کے اوپر بھاری پڑی تھی اور اسی لیے اب کیونکہ دلی دیش کی رازدھانی ہے اروینٹ کیجوال بھی جو کی مکہ منتری ہیں وہاں کے وہ بھی چنتہ ظاہر کر چکے ہیں دیکھیں ہمیں صرف اروینٹ کیجوال ہی نہیں سبھی جتنی راجے سرکار ہیں سبھی کی چنتہ بہت جو ہیں یہاں پر کرنا جروری ہے کیونکہ یہ صرف مسئلہ راجتوں کی سیمت نہیں ہے پورے دیش کا مسئلہ اور جس طرح سے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا جب چین سے کرونا کا جو پہلا روپ جب دوسرے دیش میں فیل رہا تھا تو اس کے بعد میں جب ہم نے جو جس طرح سے ہوایی اتیات پر اس ٹائم پر روک نہیں لگائی گئی تھی اس کے بعد میں جس طرح سے کرونا نے دیش میں انٹری لی تھی اس کے بعد میں جو پرشاستر پوری طرح سے الٹ ہوا تھا اور اس کے بعد میں جو کچھ ہمارے سامنے آیا اس کے بعد دوسرا جو ہم نے چہرہ دیکھا کرونا کا وہ اور زیادہ کھا تک تھا جو اب جو جو سامنے آ رہا ہی یہ تیسرا جو یہ الگ جو اس کا ویرینٹ سامنے آیا ہے اس نے کئی نہ کئی سرکار کی بھی چنٹہ بڑھا کر رکھ دی ہے اور یہ تو خیر نہ صرف کیندری کی اس میں ذمہ داری مندی بلکہ راجہ سرکاروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے اس طرح پر جو ہے اپنے جو سافدھانیاں بڑھتے اور ساتھ ہی کیندری کے ساتھ میں مل کر جو بھی جو سرکشہ ہے وہ ان پر چرچہ کی جائے بلکہ سندیپ آئی سی امار کی طرف سے کہا گیا آئے کہ یہ جو ویرینٹ ہے اومی کرون کوئی بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے حالانکہ جو جانکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس سے زیادہ خطرناک ہے یہ اومی کرون اور اسی لئے سرکار اس کو لے کر لگاتار اب بیٹھک بھی کر رہی ہے ستھک بھی ہو گئی ہے راج سرکاروں کو بھی اس کے لئے بیٹھک سچیت کیا گیا ہے لیکن کیونکہ آئی سی امار کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے لیکن ہاں الٹ رہنے کی ضرورت ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے بلکل بلکل ستر رہنے کی بلکل سے جورت ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جس طرح سے جو دو فیس کورونا کے ہمارے دیش میں آئے تھے اور دوسرا فیس جس طرح سے ہو کر گزرا ہے اس نے کئی جانے لی ہے اس کے بعد میں چاہے یہ جو نیا ویریانٹ ہے وہ ہلکہ رہے یا بھاری رہے اس کا کتنا بھی خطرناکہ ہو لیکن ہمیں اس میں لاپروے بلکل بڑھتنے کی جورت نہیں ہے جس طرح سے پیام موڈی نے آج ترانت ایک جو بیٹھک بلائی ہو چس طرح یہ بیٹھک میں فیستہ لیا گیا ہے کئی امود دو پر چرچہ کی گئی ہے ساتھ ہی یہ بھی چرچہ کی گئی ہے کہ جو ہمارا ہوائی جو یا تیات ہے اس کو ایک بار دوبارہ سے جو ہم نے راحت دی ہے اس پر دوبارہ چرچہ کرنے کی جرورت ہے اس کو لے کر یہ کہیں نہ کہیں مان لے جا سکتا ہے کہ ہمیں لاپروہ ہی نہیں بھرتنی چاہیے بلکل سندیب کیونکہ یہ جو بیٹھک ہوئی آج پیام موڈی نے جو بیٹھک لی ہے اس میں کوویڈ نائنٹین کے ستھی کو لے کر سمکشہ کی گئے اس کے ساتھ ہی جو ٹیکہ کرن ہے اس کو لے کر بھی وچا درمش کیا گیا ہے اور اس کا بھی ریویو اس میں کیا گیا ہے کیونکہ ٹیکہ کرن لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں دیش کے اندر کس طریقے سے اس میں بہت دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکہ کرن نہیں کروا رہے ہیں اور اس کو لے کر بھی اب تو کیونکہ گھر گھر جا کر ٹیکہ کرن بھی کیا جا رہا ہے دیش کے اندر لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس سے بچ رہے ہیں تو ان کو لے کر بھی کیا کسی طرح کا کوئی روڈ میپ اس بیٹھک میں تیار کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو لوگ اس سے بچ رہے ہیں یا جن لوگوں نے ٹیکہ کرن نہیں کروایا ہے اب ان کو بھی اس کے دائرے میں لائے جائے تاکہ اومی کرون کا اگر نیا ویرینٹ کسی بھی طریقے سے اگر بھارت میں پروش کرتا بھی ہے تو معاملوں کو بڑھنے سے روکا جا سکے بلکل آمیت آپ کو بتا دو کہ پی ایم نے جو چستریہ بیٹھک کی اس میں ایک مددہ یہ بھی تھا کہ جن لوگوں کو پہلی ویکسین کی ڈوز لگ گئی ہے دوسری ڈوز ویکسین کی ڈوز بھی ان کی سنشت کی جایا یا نہیں تو صاف ہے کہ جب تک دوسری ڈوز نہیں لگتی لوگوں کو دونوں ڈوز کا جب تک لوگوں کو پوری طرح سے ڈوز نہیں دی جاتی ہے تب تک لاپرواہی تو براتنا پوری طرح سے گیر ذمہ دانہ ہی مانا جائے گا ساتھ ہی لوگوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ ویکسین لگوانے سے بچ رہے ہیں انہیں اب ویکسین لگوانے کی بہت جاز جارہو تھے کیونکہ جس طرح سے کرونا اپنے رنگ بدل رہا ہے کیونکہ صرف جس طرح سے جو چائنا سے جب کرونا جب آیا تھا پہلا ہم نے اس کا اٹیک دیکھا تھا اس کے بعد میں اس کا دوسرا فیز دیکھا اس کے بعد میں تیسری لہر کی بات چیز چلی تھی لیکن جب اس کے جو ڈیلٹا فیز آیا اس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا اور اب جو فیز آ رہا ہے یہ بھی کہیں کہ بہت زیادہ خطرناک ہے جس کو لے کر پی ایم اور سرکارے تو اپنے سطر پر کارے کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی نہ صرف ویکسن لگوائے بلکہ کوویڈ نیوموں کا پالن بھی لگاتار کرے کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر مارکٹ پہ دیکھا جائے تو کافی ایسے معاملے سامنے آتے ہیں کہ لوگ کوویڈ نیوموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں ماسک لوگوں نے اتارنے شروع کر دیا ہیں اور جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ بلکل ندارت دیکھنے لگی ہے مارکٹوں سے بھی تو یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی جو لاپرواہی بھی ہے اس میں بھی کہیں لوگوں کو سجد رہنے کے جرورت ہے تاکہ جو نیا ویرینٹ ہے اس کے خلاف جو ہے لڑائی پوری طرح سے لڑی جا سکے لیکن ساؤت افریقہ میں جس طرح سے سندیپ یہ ویرینٹ جو ہے وہ پھیل رہا ہے لوگوں کو اپنے چپیٹ میں لے رہا ہے اور اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کس طریقے سے اس سے ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں وہاں پر جو کھیلوں کا آئیجن ہونا تھا جس میں جو ورلڈ کپ ہونا تھا مہیلاؤں کا ایک ورلڈ کپ ہونا تھا جونئر یہ ورلڈ کپ اس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ تمام جو احتیاطی قدم ہیں وہ لگاتر اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے سندیپ یہاں تک بھی خبریں سامنے آ رہے ہیں کیونکہ بھارتی کرکیٹ ٹیم جو ہے اس کو ساؤت افریقہ کا آنے والے سمیمے دورہ کرنا ہے تو وہ دورہ بھی بھارت کا خطرے میں پڑ سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ معاملے لگاتا ہے بڑھ رہے ہیں اس سے وہاں کی سرکار بھی نہیں چاہتی ہے کہ ایسے میں کھیلوں کا آئیوجن ہو بلکل امیت یہ سرکاروں کی بلکل ہی بنتی ہے کہ کسی بھی طرح کے جو آئوجن ہے وہ فلال کے لئے رد کر دیا جائے اور جس طرح سے جو جکچین افریقہ سے یہ ویرینٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے تو وہاں کی سرکار کو سب سے زیادہ سترک رہنے کی ضرورت اور وہاں کی سرکار دیکھ بھی رہی ہے جس طرح سے آئوجن وہاں پہ کینسل کی گئے اور رہی بات جو بھارتی ٹیم کا دورہ جو ابھی ہونے والا جس کی بات کی جا رہی ہے اس کو لے کر پی ایم نے تو سنکیت دے دیئے ہیں کہ جو ہوای جو یاترہ ہے اس پر جو چھوٹ دی گئی ہے کہنا کہ اس کو دوبارہ سے اس پر سمیشہ کرنے کی ضرورت ہے تو مانا جا سکتا ہے کہ دکشن افریقہ اور بھارت سے جو ہوای یاترہ آتا ہے اس پر اس چیز کا فرق پڑ سکتا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب ایسا ویرینٹ سامنے اور یہ جب چنٹا کا وش ہے تو ایسے میں بھارتی جو ٹیم ہے اس پر بھی روک لگایا جا سکتی ہے اور جو بھی آئیوجن وہاں پر کیے جا رہے ہیں ان کو بھی قرار دکیا جا رہا ہے بلکل لیکن سندیب خبریں تو یہ بھی آ رہے ہیں کہ پندہ دسمبر سے اس ویرینٹ کے سامنے آنے کے بیچ بھی بھارت سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ جو انتراشتے اڑانے ہیں ان کو شروع کیا جائے گا یعنی کی بے شک سرکار اس کو لے کر ستک نظر آ رہی ہیں چنتت نظر آ رہی ہیں لیکن ان سب کے باوجود بھی انتراشتے اڑانوں پر جو پابندی لگی ہوئی تھی اب ان کو فر سے شروع کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور پندہ دسمبر سے ان کو فر سے شروع کیا جا رہا ہے تو کیا یہ مانا جائے کیونکہ اگر ساؤت افریقہ میں اسی طریقے سے معاملے بڑھتے چلے گئے یا دوسرے دنیا کے جو دوسرے دیش ہیں وہاں بھی اگر اس کے معاملے زیادہ بڑھے تو کیا یہ مانے کی بھارت سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے اس سے اپنے قدم پیچھے بھی کھی سکتی ہے یعنی کی پندہ دسمبر سے جو انتراشتے اڑانے شروع ہونی ہیں ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے بلکل امیت میں آپ کو بتا دوں کہ پی ایم سنکے دے چکے ہیں کہ ہمیں سمکشہ کی ضرورت ہے یعنی ابھی سیدھے دور پر ایک مانا جا سکتا ہے جو ہم ہوای آتا ہے جو اپنا دوبارہ سے شروع کرنے والے ہیں اس پر انتراشتی ہے اس طرح پر جو ہے یہ جروری ہے کہ ایک بار پھر سے سمکشہ کرنے کی ضرورت ہے پی ایم نے اس چیز کے صاف سنکیت بھی دیا ہے کہ اس پر سمکشہ کی جائے گا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید اگر دوسرے جو دیش ہیں ان سے ہوای آتایات سچارو رہے گا لیکن دکشین افریقہ سے کہنے جو ہوای آتایات ہے اس پر وچار جرور کیا جا سکتا تاکہ اس کو روک کے جو ویریٹ فیل رہا ہے اس کو وہی کے وہی روک آ جا سکے بلکل لیکن سندیب جس طریقے سے آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اب لوگ جو ہیں وہ لاپروائی دکھائی دے رہے ہیں لوگ اپنے گھروں سے جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے موہ پر ماسک آپ کو نظر نہیں آئے گا بھر 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 علاقوں میں لوگ جم کر جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سینٹائز کا لوگ اپیوگ نہیں کر رہے ہیں تو کل بلا کر کے جو کرونا کو لے کر جو جاگتا لوگوں میں پہلے دیکھنے کو مل رہی تھی اب لوگوں کو لگتا ہے کہ کرونا کے معاملے بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں موتوں کی سنکھابی کوئی بہت زیادہ ہے نہیں اس لیے لوگوں کے مند میں جو کرونا کا خوف تھا جو ڈر تھا وہ نہیں رہا ہے تو کیا کرونا کے معاملوں میں جو کمی ہیں اس کی وجہ ہے لوگوں میں کرونا کا ڈر نہیں ہے یا پھر جو ٹیکہ کرنے لگاتار ہو رہا ہے جن لوگوں نے کرونا کے دونوں ڈوز لے لیے ہیں وہ بلکل چنتے نظر نہیں آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اب ان کو کرونا تو ہوگا ہی نہیں ایسے لوگوں کو کیا آپ نے لگتا ہے کہ اور زیادہ سترک رہنی کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے بھی معاملے سامنے آئے ہیں سندیپ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے دو ڈوز لیے ہیں ان کی بھی موت ہوئی ہیں کرونا سے حالی کے دونوں میں ایسی خبریں سامنے آئی ہیں یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے پڑھا بھی ہم نے ابھی پلکل دیکھیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو دونوں ڈوز لگ شکی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پہلی ڈوز لگی ہے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ڈوز نہیں لگی اور نہ وہ لگوانا چاہ رہا ہے سب کے الگ جو لیکن جس طرح کی لاپرواہیاں جو سامنے آ رہی ہیں دونوں ڈوز لگوانے کے بعد بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ان کو ڈوز لگ گئی ہے اب ان کو کرونا کا ایفیکٹ نہیں ہوگا لیکن لوگوں کو یہ جانا بہت ضروری ہے کہ اگر ان پر کسی طرح کرونا کا اثر نہیں بھی ہوتا ہے تو ان کے اندر اگر یہ کرونا پنپتا ہے تو دوسروں کو اس سے خطرہ بن سکتا ہے تو جب تک پوری طرح سے نیا ویریانٹ کرونا کا جو سامنے آیا ہے وہ اگر دوسرے دیشوں میں پیر پسارتا ہے تو یہ کئی نہ کئی دکت کھڑی کر سکتا ہے بیتے دو سالوں میں جو ہم نے تصویر پوری دنیا کی دیکھی ہے نہ صرف ہم بھارت کی بات کریں بلکہ پوری دنیا پر جس طرح سے لوگ ڈاؤن لگاتا پوری دنیا کو جس طرح سے رومتی آ گیا تھا کام پوری طرح سے ٹھپ ہو گئے تھے وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ سے تصویر نہ نکلے اس کے لیے دکشین افریقہ کو بھی جو ہمارکی سرکار ہے ان کو بھی ضرورت ہے کہ جو کیس ہیں ان پر لگام لگائی جائے اور دوسرے دیشوں کو بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ دوسرے جو ان کے دیش ان میں نہ پھیلے رہی بات بھارت کی کرتے تو بھارت کے لوگ کو بھی اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ کوویڈ ڈیاموں کا پالن کرنا ابھی بھی بہت ضروری ہے بلکو صحیح کہا آپ نے سندیپ بہت شکریہ آپ کا بہت دینباد اس تمام باتچیف کے لیے بلکو صحیح کہا آپ نے سندیپ اور یہ بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کورونا کہیں ابھی گیا نہیں ہے کورونا ہم سب کے بیچ میں ہی ہے اور اسی لیے ہمیں پہلے سے اور زیادہ سترکتہ برتنے کی ضرورت ہے موسیقی